السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو کہ آپ سب بلکل کیریت سے ہوں گے اگر میں ناول اچھا لگ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکیب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اضافہ بھی ضرور کیجئے گا زیان آج اپنے فارم ہاؤس آیا تھا گاڑی پاٹ کر کے وہ اندر داخل ہوا تو سارے گھر کی لائٹ سون تھی مطلب رہنے والا اندھیر اسے زیادہ ڈرتا ہے وہ امبر کی کمرے کی طرف گیا تو کمرہ لاک نہ تھا اس نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیٹ پر تکیہ کو حق کیے سو رہی تھی گلابی چادر میں لپٹا گلابی وجود زیان شاہ کو اپنی طرف کیچ رہا تھا وہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا بس حالات نے ان کو دور کر دیا تھا ورنہ وہ آج اس کی باہوں میں ہوتی وہ بے اختیار اس کی جانی بڑھا اس کے پاس جا کر خوب اپنی آنکھوں کی پیاس بجائے اور پھر کچھ دماغ میں خیال آیا اس نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال کی ہاں جلدی سے مولوی کو لے کر میرے فارم ہاؤس آجاؤ اور فوراں ہی کال کاٹ کر اس کے پاس بیٹ پر بیٹھا زیان نے اس کے بازو سے تکیہ نکالنے کی کوشش کی تو امبر نے تکیہ کے ساتھ اس کا بازو کھینچا تو وہ سیدھا اس کی باہوں میں گیا اسے اتنی قریب سے دیکھ کر اس کا دل بیمان ہو رہا تھا اس کی ہونٹوں کے قریب تل اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ بے خبر سو رہی تھی وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے تل پر لب رکھے پاس ہی ہونٹوں کا جام تھا مگر وہ بغیر حق کے اسے پینا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس کی باہوں کا حسار توڑ کر جلدی سے پیچھے ہٹا کیسے بچ گئی وہ دونوں کیسے اور ہور تو ٹھیک بھی ہو گئی ہے اور اگر زمان میرا صد جان گیا تو نہیں نہیں اسے کون بتائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سمل کے بیٹا ممہ وہ کیسے بچ سکتی ہے ہر بار بچ جاتی ہے ہر بار آخر کیسے تم ایک کام کرو زمل یہ جائدات کے پیپر ہے تم ان پر اببا جان کے سائن کروالو تو یہ گھر ہمارے نام ہو جائے گا اور اببا جان کا سب کچھ پھر تم اس زمان کی جان چھوڑنا اور کسی امیر جازے سے شادی ممہ آپ کا کام ہو جائے گا لیکن زمان کی جان تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی انسان ہوش میں یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے جس کسی سے چھین کر یا تکلیف پہنچا کر کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور اسی طرح یہ ماں بیٹی بھی ابراہ انجام بھولی بیٹھی ہیں مولوی کا انتظام تو ہو گیاب امبر کو جگانا اور نکاح کے لیے منانا باقی تھا امبر 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 اٹھو پر امبر ٹھہری نیند کی پکی زیان نے اس کا بازو پکر کر جنجوڑا تو وہ ہر براک کی اٹھی امبر اٹھو ہائی اللہ اللہ کون آ گیا میں اس نے پوری آنکھیں کھولی تو سامنے اس زیان پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سکون سے کھڑا تھا آپ جی میں مجھے 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 کیوں اٹھایا بات کرنی تھی تم سے جی جی بولیں دیکھو زیان اس کے قریبی بیٹ پر بیٹھا تو وہ پیچھے کو کھس کی اور یہی حرکت اس کی زیان کو زہر لگتی تھی دیکھو امبر اس دنیا میں نہ میرا کوئی ہے نہ تمہارا تو کیوں نہ ایک دوسرے کے بن جائیں آپ کے تو باپا ہے نہیں ہے وہ میرا باپ بس ایک قاتل ہے وہ امبر میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں وہ تمہیں بھی ڈھونڈ کر مار دے گا نہیں نہیں زیان مجھے مرنا نہیں ہے پلیز وہ ڈر کر بھاگ کر اس کی پناہوں میں آج سمائی چلو پھر تیار ہو جاؤ نکاح ہے آج تمہارا میرا جی آپ کا کس سے لڑکے سے لیکن زیان کیا میں یہاں سے نہیں چاہوں گی مجھے یہاں ڈر نہیں لگتا آپ میرا کسی سے نکاح کیوں کر رہے ہیں مجھے یہاں پر ہی رکھ لینا زیان کی ہوتوں پر ایک پروس سار مسکراہت آئی تھی جسے وہ آسانی سے چھپا گیا ٹھیک ہے پھر تو مجھ سے نکاح کر لو اور ہمیشہ یہاں رہنا میرے پاس امبر کا دل دور سے دھرکا تھا ایک تو وہ اس کے ساتھ چپکی ویڈی تھی اوپر سے اس کی ایسی باتیں بولو منظور ہے جی جی چلو پھر تیار ہو جاؤ جلدی میں تمہارا ڈریس بھی جواتا ہوں ٹھیک ہے میں جاؤں جی بازو تو چھوڑو پیڑی جاؤں گا نا ہاں ہاں میری جان حق کے بعد بھلا جو مرضی کرنا فلحار چلتا ہوں امبر تو بھی ہوش ہونے کو تھی زیان کا یہ روپ دے کر کہاں وہ خروسا شخص اور اب اتنا رومنٹک بتمید کیا سوچ رہے تو شرم نہیں آتی میرا دل بھی پتا نہیں کیوں اتنا ناچ رہا ہے میم یہ آپ کا ڈریس سر کہہ رہی ہے کہ آپ کو تیار کر کے نیچے لے آؤکے ارمان کھانا کھالے پھر ہسپیٹل بھی جانا ہے آپ زارہ کی آواز پر اس نے مو اوپر اٹھایا پنگ رنگ کے سوٹ بالوں کی پونی بنائیوی گلابی گال وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی بہت دنوں بعد اسے گوھر سے دیکھ رہا تھا یہاں آو زارہ جی ارمان نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا اور اسے نرمے سے اپنے بازوں میں بھیج کر سکون سے آنکھیں بند کی اس کی نرموں ملائم جسم کا لمس ملتے ہی ایسا لگا جیسے ساری تھکاوٹ اتر گئی ارمان کیا کر رہے ہیں آپ آپ چھوڑے نا مجھے کوئی دیکھ لے گا شپ بچ کچھ دیر ریٹی رہو پھر چلی جانا لیکن ارمان چپ زارہ اس بار تھوڑا غصے سے کہا تاکہ وہ چپ کر جائے زارہ جان گئی تھی اب ہوگا وہی جو ارمان چاہے گا اس لئے کوئی مضاہمت کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں موند گئی ابھی کچھ دیر ہی گجری تھی جب اسے اپنی گردن پر نرم گرم سالہم سے اہم محسوس ہوا ارمان اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھو رہا تھا اس کے ہونٹ گردن سے ہونٹوں کی طرف سفر کر رہے تھے اپنے ہی پل ایسے بیتے اب اسے اور برداشت کرنا زارہ کے بس سے باہر تھا اس لئے اسے پیچھے ہٹانے کے لئے کوشش کرنے لگی مگر پہار نمہ وجود کو پیچھے کرنا اس کے لئے بس کی بات کہاں تھی میرا سانس یہ آواز ارمان کے موں میں ہی کہیں دب گئی ارمان نے نرمی سے اسے چھوڑا آپ نے مجھے مارنا تھا کیا ابھی میرا سانس بند ہو جاتا تو کیسی ہوگا تمہارا سانس بند میں ہونے ہی نہیں دوں گا چھوڑے آپ میں جاؤں نہیں جانا جاتے ہیں اکٹھے چلے نا پھر مجھے روح اور ہیوسے بھی ملنے جانا ہے نہیں میں ہسپیٹر نہیں لے کے جاؤں گا تمہیں وہ لوگ گھر آئیں گے تو مل لے نا میں پہلے ہی بہت پشتار آؤں تمہیں بھیج کر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو مر جانا میں نے تو مر جانا تھا ایسے نہیں بولتے ارمان اچھا میں نہیں جاؤں گی چلو آؤ کھانا کھانے چلے آپ چھوڑیں گے تو اٹھوں گی نا ارمان کے ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر کے گرد بندے ہوئے تھے اوہ اچھا سوری کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے ہور زمان ولید اور روح کے آپ یا بیگم بھی ان کے پاس ہی تھی کیسی ہے تمہاری بیٹیاں آپ بچ گئیں کیا تحریم کی بات نے سب کو حیران کر دیا تھا اور اب بھی زہر اگلنے سے باس نہیں آئی پھوپو آپ کو سکون نہیں ہے کیا اگر نہیں ہے تو مہربانی کر کے ہمارا سکون برباد نہ کریں ارمان تمہیں تو ماما نے کچھ نہیں کہا تم کتنا کیوں گرم ہو رہے ہو جن کو کہا ہے وہ تو ہماری بہنیں ہیں نا اوہو تو امان بھی بولا بھائی کے ساتھ میں میں نے کہا تھا نا جادو گرنی ہے یہ سارے گھر والوں کو پیچھے لگایا بس آپا بہت ہوا اب آپ نے میری بیٹی کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا یاد رکھئے گا بس رہ لیا آپ کے آگے جتنا چپ رہنا تھا اب اگر آپ نے کچھ بھی کہا تو بہت برا ہوگا زمل بی بی آپ کا فون کب سے بج رہا ہے جاؤ لاؤ کس کا ہے جی ملک لکھاوا ہے اوپر گھر میں داخل ہوتے زمان کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی ملک کے نام پر سارے گھر والوں کی نظرے زمل کی جانی بٹی تھی ملک کون ہے زمل وہ 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 نانو میرے ٹیچر ہے میرے ٹیچر ہے ہاں ان کی کال آ رہی ہے ملک کے نام پر حیاء کے دماغ میں جماکہ سا ہوا دادا جان وہ آدمی جس نے روح پر گولی چلائی تھی وہ بھی یہی نام لے رہے تھے ملک کیا جی دادا جان میں نے سنا تھا اب یہ کون سا ملک ہے اس کا بھی پتہ لگوانا پڑے گا زمان پتر تو کیوں آ گیا نکاح پوشٹوں کے چہرے سے پردہ اٹھانے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات بولی تھی اس نے کیا مطلب بیٹا کچھ نہیں دادی جان اب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتا پتہ تو کرنا پڑے گا کہ کس نے میری بھیان پر گولی چلائی اب اسی لئے گھر آیا تھا کوئی کام تھا کوئی ابھی واپس جاتا ہوں اچھا بیٹا اللہ تمہاری مدد کرے اور زمل کے چہرے کے رنگ دیکھنے کے قابل تھے اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان زمان نکال دے گا دادا جان آپ سے بات کرنی ہے اب جب کہ رو ٹھیک ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارا ولیمہ رکھ دے میرا بھی اور میرا بھی زمان کے بعد ارمان اور امان دونوں ایک کے بعد ایک کر کے بولیں ہا 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 کتنی جلدی ہے نا تم لوگوں کو جی بھائی بہت زمان کے چہرے پر آج تنزیہ مسکراہت تھی اور آج کئی لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر بھی بیٹھ چکا تھا زیان میٹا مول بھی آ گیا ہے نیچے اوکے چاچا آپ بٹھائیں جا کے انہیں میں امبر کو لے کر آتا ہوں زیان نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ سجی سبری اس کے دل کی درکنوں کو بڑھا رہی تھی سرک رنگ کا لہنگا سرک ریفٹک سجے ہونٹ ناک میں ہیرے کی نتلی بھاری زیورات میں ملبوس زیان کو بیوست کر رہی تھی زیان کی نظریں اس سے ہٹنے سے انکاری تھی مگر بس تھوڑا سبر کرنا تھا پھر وہ اس کی ہی تھی امبر نیچے چلو اس سے پہلے کہ میں مہد جاؤں اور گنگار ہو جاؤں امبر نے نا سمجھ اس کی طرف دیکھا تو پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نیچے کی طرف چل دیا جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی آج تو سب حیران تھے بڑی سی بڑی حسینہ زیان کو پگلانے سے کاسی تھی مگر یہاں تو ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کی دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا نکاح میں صرف اس کے وفادار لوگ شامل تھے اکرام بابا بہت خوش تھے آج زیان کے لیے وہ ہمیشہ سے ہی دھوکے میں رہا ہے اب اس کی زندگی میں خوشی آ رہی تھی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے اجازت ہے زیان بیٹا جی بابا زیان زفر اس سے پہلے کی مولوی آگے بڑھتا زیان بول اٹھا رکیے میرے باپ کا نام زفر نہیں آزر شاہ ہے اور میں زیان ملک نہیں زیان شاہ ہوں سب ہی اپنی اپنی جگہ حیران تھی اور خوش بھی کہ زیان صد جان گیا ہے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے اب مندزیر سب ملک کے انجام کے لیے کچھ دیر بعد امبر زیان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی زمل تمہیں کیا ہوا تمہارے رنگ کیوں اڑ رہے ہیں نا نہیں مجھے کیا ہونا ہے میں آتی ہوں امی وہ زمان کی نظروں کا مقابلہ نہیں کر پائے اس لیے اٹھ کے جانا ہی مناسب سمجھا اسے لگا کہ وگر کچھ دیر وہاں بیٹھی تو اس کا سچ پکڑا جائے گا اس ناول کا اگلہ حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس پر اپنی رائے کا حصہ بھی ضرور کیجئے گا اس کو کمپلیٹ بات کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ